تو یہ بھی بہرحال یاد رکھیں کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہ وہ ریسرچ کریں اس پر بھی ریسرچ کریں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی انبیاء پر وحی آئی شان ملی تو وہ پہاڑوں پہ تھے یہ قابل تحقیق بات ہے تحقیق کرو گے انشاءاللہ تو پھر کئی اللہ کی قدرت کے راز کھلے گے اصل تو تحقیق ہے نا جی ریسرچ ہے تو آخر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے جبریل اترے دھدور کہاں تھے غارِ حیرہ میں جبلِ نور کی چوٹی پہ ہے اس غار میں آپ تھے وہاں جبریل آئے پہلی دفعہ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی اور اللہ نے ان کی عضبتوں کو بڑھایا تو ان کو بھی تو بلایا نا کہ آئیں اور آ کر جبلِ تور پہ بیٹھ کے روزے رکھیں اور اس کے بعد کتاب ملی فلمہ جا موسیٰ علیہ السلام نے وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ تو وہ بھی پہاڑ ہے اچھا موسیٰ علیہ السلام نے جب عضب کیا کہ اَنِنِنِنِنْدُرِ الْيَكِ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرائے اللہ نے فرمایا آپ نہیں کر سکتے لن ترانی وَلَاكَنِنْدُرِ الْجَبَلِسِ پہاڑ کی طرح دیکھو کیوں پہاڑ پھر پہاڑ کا ذکر آ گیا تو اللہ فرما سکتے تھے دجلی بیدان میں بھی آ سکتی تھی لیکن نہیں پہاڑ پہ دجلی ڈالی گئی فَلَمَّا دَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّنْ وَخَرَّ مُوسیٰ سَعِقَا اللہ نے اس پہاڑ پہ دجلی ڈالی ریضہ ریضہ ہو گیا موسیٰ صبح بے ہوش ہو گئے گر گیا یہاں بھی پھر پہاڑ کا ذکر آ گیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا کہ یا اللہ کئی فتحی الموتہ مرضا کو زندہ کیسے فرماتے ہیں آپ یہ سوال علم بڑھانے کے لیے تھا یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم کو نعوذ باللہ بھی شک تھا وہ تو پیدا کہہ چکے ہیں اللہ فاترانی فہوا جہدین وہ ہے جیسے نے مجھے پیدا کیا وہ ہی مجھے راستہ دکھاتا ہے یہ نہیں وہ خدا کو نہیں خدا کو تو مانتے ہیں وہ تو منادرہ جیت چکے ہیں کہ جب نمرود سے منادرہ ہوا تو انہیں فرمیتا تھا ان اللہ یاتی بشمس من المشرق فاطبیہ من المغرب تو منادرہ جیت چکے ہیں وہ تو موہد ہیں اب انبیاء ہیں انبیاء کے باپ ہیں ان کو شک نہیں تھا لیکن وہ کیفیت جاننا چاہتے تھے یعنی اپنے علم کو ایک ہوتا ہے علم ایک ہوتا ہے علم اليقین ایک پھر علم اليقین سے بھی مرتبہ بڑا ہوتا ہے عین اليقین جب آدمی اپنے آنکھوں سے سب کوئیتے ہیں مالترہ ونہا عین اليقین تو حضرت عادم حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کیفیت کو جاننا چاہتے تھے کہ یا اللہ مردوں کو آپ کیسے زندہ فرماتے ہیں کیفیت کیا ہوتی ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ مردوں کو زندہ فرماتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ آپ ساری مخلوق جب مر جائے گی فنا ہو جائے گی دوبارہ پیدا فرمائیں گے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اب دیکھیں تو مثلا ایک موبائل ہے میں کہا تو یا اس کو چلانے کا طریقہ کیا ہے یہ تو پتہ ہے موبائل ہے تو اب دیکھیں کہ پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ نے حکم دیا فخوض ارباطا من الطیر فصرہن اسمجعل علا کل الجبل منہن جزار سمدعہن یعطینک سائیا وعلم ان اللہ عزیز حقیم اللہ نے حکم دیا ابراہیم چار پردے پکڑ لیں ان کو زبے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے گوشتوں ملا دیں اور جب سارا ملا دیں تو اب اس کو تقسیم کر کے اس کے بعد ان پہاڑوں پر کل جبل سے ملا دیں کہ ساری دنیا کے پہاڑوں پر رکھاؤ بعض کہتے ہیں کل استغراب کے لیے ہے تو کبھی استغراب کے لیے نہیں ہوتا وہ پہاڑ جو عزد ابراہیم کے سامنے تھے سارے پہاڑ دنیا کے ملا دیں تھے پہاڑوں پر رکھو اور جب رکھا ہے فرمائے سمد اہنہ اب ان کو بلائیں یا تینہ کسائین وہ دوڑ کے تیرے پاس آ جائیں گے حالانکہ وہ پرندے تھے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اڑ کے تیرے پاس آ جائیں گے کیونکہ اگر اڑ کے آئیں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ وہی پرندے ہیں یا اور ہیں وہ شکل کے اور آگے ہوں لیکن جب سامنے چل گیا آئیں گے تو پھر یقین ہے وہ ہی ہیں جن کو میں نے دیبے کر کے رکھا ہے لیکن رکھا کہاں پہاڑوں پہ سمجعل علا کل جبر تو اس کی آخر وجہ کیا ہے اسی پر جو نوجوان ساتھی ہیں اب ہم تو یعنی وہ ہے نا ریٹائرمنٹ کی عمر میں ہیں نا اور ہم تو اب جتنا زندگی گزار ہے نا یہ بونس ہے فرنا آدمی اپنی زندگی سے سمجھے گزار چکا نا اب تھی یہ اللہ جتنا دن کام لینا چاہیں اس کی مرضی وہ چاہیں تو نوے سال میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دیتے ہیں اور اولاد بھی ایسی دیں گے جن کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے وہ نبی بن جائیں وہ اولاد جو نبی بنی ہے اور اس مقام پہ پہنچی ہے وہ جوانی میں نہیں ملی ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد ہیں اب جن آپ دیکھیں کہ یہاں بھی وہ مسئلہ کیا آیا پہاڑ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین آپ نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے وقت کہاں تشریف لے گا ہے سالی اسنینی ذوہما فی الغال پہاڑ کی غال کیوں اللہ میں کسی اور جگہ نہیں حضور پر چھپا سکتے تھے کیا نہیں اگر اللہ چاہتے اچھا ویسے کافرم اندھا کر دیتے وہ دیکھتے ہی نہ جیسے گھر سے حضور نکلے ہیں تو کسی نے نہیں لکھا ہاں حالانکہ باہر تو ساٹھ نو جوان کفال مشرقین کے مانے ہوئے کمانڈوز جو تھے وہ تلوارے لے کے کھڑے تھے حضور انہی کے درمیان سے نکل گیا فرمائے شاہد الوجود و امیت اللبصار اللہ تمہارے موں جلا دے اور تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دے حضور قدر کے کسی نے نہیں دیکھا اسی طرح حضور مسجد الحرام میں جہاں آپ بیٹھے ہیں کہتو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے نا وضع ہم اس قابل کہا ہیں حضور بیٹھے تھے تو ابھی لہب کی جو بیوی تھی نا وہ جمیلہ نام تھا لیکن تھی تو کبیہ تو بہرحال وہ آپ کی چچی ہے نا ابھی لہب کی بیوی ہے آپ کی چچی ہے لیکن وہ بدترین مخلوق تھی اللہ کی حضور کو گانیاں دیتی تھی نعوذ باللہ اور راستے میں کانٹے بھی چھاتی تھی اینجل دن بڑے غصے میں بھری ہوئی آ رہی ہے گھر سے حضور مسجد میں بیٹھے ہیں ہم مسجد حرام میں بیٹھے ہیں تو صحابہ نے حضرت کے حضور وہ بدبخت آ رہی ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں ہم مقابلے فردہ کچھ ہیں بلکل بیٹھ رہاں حضور بیٹھ رہاں وہ آئی ادھر دیکھا ادھر دیکھا اینہ مضمم وہ مضمم کہاں ہے نعوذ باللہ حضور کو محمد نہیں کہتی تھی مضمم کہتی تھی دیکھ دیکھے چلی گئی اور واپس ہو گئی صحابہ نے پوچھا ہے حضور اللہ کہ کیا وجہ ہے اگر میں اعماح اللہ نے اس کو اندھا کر دیا مجھے دیکھ نہیں سکی میرے صاحب تو کھڑی رہی اللہ اس بات پہ بھی تو قادر ہے پھر آخر کیا ضرورت ہے کہ نہیں پہاڑ میں جائیں واہی لینی ہو تو پہاڑ پہ چڑھیں اور ہجرت کرنی ہو تب بھی پہاڑ پہ چڑھیں وہاں بھی غار ہے اور یہاں بھی غار ہے وہ غارِ ہرا ہے یہ غارِ سور ہے تو بہرحال لئرن قرآن نس ہے کہ اِذْ هُمْ آفِرْ غَار وہ دنوں اس پہاڑ کی غار میں تھے حضور نے فرمایا لَا تَحْضَنْ حَبُوْ بَكَرْ غَمْ نَكَرُوْ تو اب غار جو ہے یاد رکھیں یعنی ہجرت کے وقت بھی غار اور پہاڑ اچھا حضور مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے مدینہ منورہ تو مدینہ منورہ ہے آپ کے جانے سے تو منور ہو گیا آپ کے جانے سے متحر ہو گیا مبارک ہو گیا رحمت کا گہوارہ بن گیا لیکن حضور نے وہاں بھی اگر محبت کی تو کس سے محبت کی پہاڑ سا آپ جب سفر سے واپس آتے اپنی اونٹنی کو پاؤں سے ایری لگاتے اور کہتے ہیں ہل ہل کسوا چل چل دوڑ میں کسوا حَذَا جَبْ لِهِبْ بُنَا وَنَحِبْهُ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو وہاں بھی پہاڑ ہے آخر کیا ہویا اسی طرح جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا تو باپ نے کہا بیٹا آ جاؤ توفان میں غر کو جاؤ قَالَ سَعَوِي إِلَا جَبَلِن میں پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا مجھے پہاڑ جیتنا ہونچا ہے پانی کتنا ہوگا ایک میٹر دو میٹر چاہ پہاڑ تو پچاس میٹر ہونچا ہے وہاں بھی پہاڑ اچھا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلی تو کہاں پہنچی وَسْتَوَتَ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدَ لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وہ جودی پہاڑ بے آگے ٹھائی وہ بھی پہاڑ اور اللہ نے قرآن میں باقیدہ پہاڑوں کے رنگ بھی بیان فرما دیئے ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِیدٌ وَحْمُرٌ مُخْتَلِفٌ النَّلْوَالُهَا وَغْدَابِ بُسُودٌ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے ایسے پہاڑ پیدا کیے ہیں کہ جو سفید بھی ہیں سرغ بھی ہیں سیاہ بھی ہیں اور یاد رکھیں کہ علماءِ الوان جو ہیں یعنی رنگوں کا جن کو علم ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں تین رنگ بھی آ گیا سفید سرخ اور سیاہ ان نے کہا کہ اصل رنگ ہیں یہ تین باقی جو ہیں وہ ان کے اختلاص سے بنتے ہیں یعنی قارے کو اس میں ملا دیا سفید کو اس سے ملا دیا اس سے ملا دیا تینوں کو ملا دیا اور ملانے کی ایک مقدار ہے تو اور رنگ پیدا ہوتے گئے اور اصل رنگ یہی ہے اور پھر دیکھیں ترطیب ہے وَمِنَ الْلْلِبَالِ جُدٌ بِیدٌ سُفید تو اس لیے حضور نے فرمت میری امت کے لیے ملتوں کے لیے افضل لباس سفید اچھا آگے کیا گئے اور سرخ عردن کے لئے سرخ جوڑا شادی پہ وہی پیناتے ہیں سحاب کا جوڑا جی سرخ ہو وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُنْ بِیدُنْ وَحُمْرِنْ مُخْتَنَّ الْوَانُ وَغْرَابِ بُسُودِ اور کالِ بچھنگ پہاڑ جو غم اور علم میں سیاہ کپڑے پہنتے ہیں اسی طرح ان پہاڑوں نے بھی سیاہی اڑھی ہوئی ہے تو بہرحال میری گزارش اتنا ہے کہ اس میں سرچ کرو آخر یہ سارے پہاڑوں کو کیوں اللہ نے منتخب کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور حضور پاک رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بہی آئے تو پہاڑ اور پناہ لینی ہو تو پہاڑ اور حضور کی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ جبلِ احد پہ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ صدیق ہیں عمر ہیں عثمان ہیں اور پہاڑ میں زلزلہ ہے تو حضور نے پاؤں مارا اپنا اور فرمائے کہ اسکن یا احد اے پہاڑ سکن پکر آرام کر مَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌ وَسِدِّقٌ وَشَهِیدَانٌ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہونے والے یہ وقت بھی کہاں ملا پہاڑ حضور پاک بدر میں بھی تو تشریف لائے نا خیدر میں بھی تشریف لائے ہنین میں بھی تشریف لائے لیکن آپ کے دندان مبارک کہاں شہید ہوئے پہاڑ جبل احد اور سیدنا حفظہ رضی اللہ عنہ کو کہاں شہید کیا گیا اور مصعب بن عمیر اصحابِ احد شہداءِ احد یہ سارے پہاڑ احد تو آخر اس کی کیا وجہ ہے اس پہ تحقیق کریں